یہ میں چاہوں گا ہمارا کیا میں میں نے دکھا ہے یہ فلم سٹار سائمہ کے گھر سے انہوں نے خریدا ہے جناب یہ نو ہزار کا ہے یہ نو ہزار رفے میں آپ کو ملے گا جناب یہ واقعی دس ہزار کا ہے یہ بیڈ ہے یہ بیڈ ڈریسنگ اور سائی ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کی بھی بیڈ ڈریسنگ اور سائی ٹیبلز ہیں شوکیس نہیں ہے کتنے میں دے رہے ہیں یہ اٹھارہ کا دے رہے ہیں یہ اس کا ریڈ ہے نا بیڈ ڈریسنگ شوکیس سائی ٹیبلز کا یہ تیتیس ہزار کی ہے یہ جو ہم دے رہے ہیں سترہ ہزار کی پرائز میں دے رہے ہیں بیڈ ڈریسنگ اور سائی ٹیبلز اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا اپنا جمشید پدر بہن بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر روز ایک نئے بزنس آئیڈیا کی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں نے فنیچر پر آرڈی تین سے چار ویڈیو میرے سینل پر موجود ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھیں بھی اور پسند بھی کی اور انہیں پذیرائی بھی دی میں اس کے لیے سب سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آج میں موجود ہوں ملتان چونگی لاہور میں ملتان چونگی کے ساتھ ہی ایک سٹاپ ہے منڈی سٹاپ اگر آپ ملتان چونگی کی طرف سے آتے ہیں تو آوان ٹاؤن سے آپ یوں ٹرن لے کے واپس آئیں گے اس کے ساتھ ہی گلی اندر ٹرن ہو رہی ہے سڑک سے نیچے اتر رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ ہی مدسر فنیچر ہاؤس پر میں موجود ہوں جناب ان کے پاس ان کا اپنا سیٹ اپ ہے اپنی فیکٹری ہے اور نہ صرف یہ نیو فنیچر میں ڈیل کرتے ہیں یہ سیکنڈ اینڈ فنیچر میں لینڈین بھی کرتے ہیں آپ چاہیں تو آپ انہیں اپنا سیکنڈ اینڈ فنیچر بیج بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو وہاں سے سیکنڈ اینڈ فنیچر خرید بھی سکتے ہیں ان کے پاس نیا فنیچر بھی ہیں اس کے پیکج بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو ان کی فیکٹری بھی وزٹ کروائیں گے اور سیکنڈ اینڈ فرنیچر جو میں نے دیکھا ہے میں بڑا سرپرائز ہوا ہوں بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہے پڑی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو میں نے ساتھ جڑے رہے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم راشد بھائی کیسے ہم چک ٹھاک ہیں فٹ فٹ ہیں خوشباش ہیں الحمدلی چلے زبردست ہے آپ نے جو ہے فرنیچر رکھا ہو اتنا پیارا پیارا خوبصورت فرنیچر آپ نے رکھا ہو ہے اور ہمارے ویورز کو بتائیں یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کی کیا گیرنٹی ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی ٹوٹل چیزوں کے بارے میں بتائیں اس کی سائز کے بارے میں بتائیں اور ریٹ کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے تو جمجھت بھائی باز یہ ہے کہ یہ ساڑے پانچ بھائی ساڑے پانچ اس کی ہائٹ ہے چھے بھائی ساڑے چھے گا یہ سائز ہے چھیک ہے یعنی کنگ سائز ہم اسے کہہ سکتے ہیں سائز ہے یہ پورا تین سائز ہے thì Animation جی ایک mandate پہر ہیں جی ہے تو اس پر ان کریں گے ، یہ جو آپ بات کریں گے یہ پکر ہی ہوگا یا آپ expelled from نہیں کہ یہ ہے جو بات کریں گے اس کی گارانٹی دیں گے آپ اس کی گارانٹی ہوگا Squad ، ٹھیک hey ٹھیک ہے جوربر جو معای ہے اس پلاسکٹ کے کاری ڈیزائن چھے یہ پلاسٹک لگا ہوا ہے جیسے لکڑی ہے سب ہی اسی طرح ہی کرتے ہیں سب ہی سیم اسی طرح ہی کرتے ہیں اس کے جو وہ ہوتے ہیں لریں ہوتے ہیں وہ کس چیز لریں وہ بھی ککر کی ہیں وہ ڈیڑھ کی لر ہے موٹی ہے موٹی ڈیڑھ کی لر ہے اس کے بعد وہ پونی کا پھٹا ہے جو بچ میں جال ہے نا جو وہ پونی انچ کا موٹا جال ہے اور گرانٹی کتنی دیتے ہیں آپ اس کے گرانٹی اس کی دس سال کی ہے گھن کی گرانٹی ہوگی کہ دس سال میں گھن وغیرہ جو ہوتا وہ نہیں لگے اور سب سے اہم سوال اس کی پرائز کتنی ہے قیمت کیا رکھی آپ اس کی جو پرائز ہے نا جو پرائز ہے سمجھ لیں کہ اس کی پنتالیس ہزار بے پرائز بیڈ کی بیڈ ڈریسنگ شوکیس سائٹ ٹیبل اس سے آگے جناب اس بیڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں یہ بھی وہی سیم چیز ہے اس میں صرف ڈیزائن کا فرق ہے اچھا اس کا یہ ٹیک چھوٹی ہے اس کی بڑی تھی اس کی بڑی اس میں سائز کا بھی کوئی فرق ہے سائز بھی سیم ہے سائز سیم ہے اور لکڑی کا فرق ہے لکڑی بھی سیم ہے وہ اسی سیم لگی ہو یہ چھوٹکیٹ کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا لکڑی کا گولہ بغیرہ کا اسمال ہوئے ہوئے ٹھیک ہے ڈیزائن کا فرق ہے نا تو اس کا ریٹ آپ نے کیا رکھا ہے اس کا جمشید بھائی اسی کا بھی ریٹ جو ہے نا وہ پنتالیس ہی ہے پنتالیس ہی ہے یہ بھی سیم چیز ہے جناب ڈیزائننگ کا تھوڑا سا فرق ہے اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیر ویو آ جائے گا ڈریسنگ کا یہ ڈریسنگ ہے جناب اور اس کے ساتھ جو سائٹ ٹیبلز ہیں وہ کون سی ہیں یہ والی جناب اس کے ساتھ سائٹ ٹیبل ہوگی چینل لگا ہوگا ٹھیک ہے چینل لگا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں سموت ہے یہ ٹھیک ہے اور ٹیبلز دو ہی ہوتی ہیں بیٹ کے ساتھ دو ہی ہوں گی دو ٹیبلز سائٹ ٹیبلز ہوں گی جی یہ پنتالیس ہزار میں آپ کو ملے گا یہ آپ کا فائنل ریٹ ہے جی یہ بالکل فائنل ریٹ ہے اچھا ٹھیک ہے جی اور یہی دوسرا دکاندر کتنے کا بیچ رہا ہے یہی چیز یہی اگر آپ آمن ریٹین میں کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں وہاں ملے گا آپ کو ستر پچھتر ستر پچھتر کا ملے گا اچھا ٹھیک ہو گیا اس سے آگے چلتے ہیں جی اس بیٹ کی بات کرتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے جسٹ ڈیزائن کا فرق ہے ڈیزائن کا فرق اس میں ایل ایڈی کا اسمال ہوگا ٹھیک ہے بیٹ کے اوپر یہاں پہ جناب آپ کو ایل ایڈی آپ لگا کے دیں گے لگا کے دیں گے لگا کے دیں گے جناب ایل ایڈی ایک دو تین سراخ بنے ہوئے ان میں ایل ایڈی لائٹ یہ بھی پنتالیس کا ہے یہ بھی آپ کو ملے گا پنتالیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے جی اس سے آگے چلتے ہیں یہ جناب راشد بھائی یہ آپ نے چیز آہ یونیک سی بنائی ہوئے اس کا کیا ریٹ شیٹ ہے اور کس چیز کی بنی ہے اور اس کے سیٹ کی بھی قیمت بتائی ہے یہ جنید بھائی یہ بھی کیکر کا اسمال ہوا ہے ساتھ میں اس میں لسانی کا اسمال ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی یہ چالیس کا ہے یہ چالیس کا ہے پورا سیٹ یہ پورا سیٹ ہے بیڈ ڈریسنگ اچھا شوکیس سائی ٹیبل ہم ٹھیک ہے یہ چالیس کا ہے یہ چالیس کا اس کے ساتھ یہ ڈریسنگ ہوگی یہ جناب بیڈ ہے اور سائی ٹیبل ہیں اور شوکیس ہے یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف چالیس ہزار بھی اس کی گارنٹی کتنی ہے اس کی بھی دس سال کی گارنٹی ہے یہ بڑا اپنے فینسی قسم کا اور بڑی اعلی قسم کی اس کے اوپر مینہ کاری کر کے آپ نے بنایا ہے جناب خوبصورت چیز لگ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں جمشید بھائی یہ بھی سمجھ لے گئے وہی چیز ہے ٹھیک ہے اس کا چار انچی کا پایا لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کا ریڈ ہے نا بیڈ ڈریسنگ شو کے سائی ٹیبل کا یہ تیتیس ہزار کی ہے یہ صرف تینتیس ہزار جناب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہوگر اور سارساٹیو ٹیبل آپ کو ٹھیک ہزار میں ملے گا یہ اس کی سائی ٹیبل پڑی میری؟ یہ جناب اس کی سائی ٹیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا آہ آہ اور اگریںther اس کا شوگい پڑو وہ جناب اس کا یہ والا شوکیس ہے اس کا یہ اب چاہے تو ششہ بھی لگے گا اس کے اندر bisexual جنب اب خوبصورت اس کے اندر لگنا ہے یہ آپ کو ملے گا 33000 روپے میں اس سے آگے چلتے ہیں جی آگے بھی دیکھتے ہیں ان کے پاس ورائٹی کون کون سی ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں بتائیں جناب یہ بھی جمشیر بھائی وہی 33000 روالا ہے اسیم دیزائن ہے چھیک ہے اسی میں بیڈ ڈریسنگ چھو کے سائی ٹیبل چھیک ہے یہ بھی 33000 روپے اس کی کیا گارنٹی ہے اس کی بھی دس سال کی گارنٹی اس کی بھی دس سال کی گارنٹی ہے مجھے بہت سارے ہمارے ویورز نے فرنیچر کی ویڈیو میں شکایت کی ہے کہ یہ جو فرنیچر ہے یہ سال دو سال بھی نہیں چلتا کیا اس میں حقیقت ہے آپ لوگ جیسے فرضی گارنٹی دے رہے ہیں نہیں فرضی گارنٹی نہیں اس کا جو اسمال کرنے کا طریقہ ہے نا کچھ لوگ گھروں میں عورتیں یہ کرتی ہیں کہ نا وہ گیلے کبرے سے نا اس کو ساپ کرنا شروع کرنے پہ ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ون بول لگا ہوا ٹھیک ہے اس نے اقراب ہونے صرف پانی کی وجہ سے اقراب ہونے ٹھیک ہے اس کو گیلے کپڑے سے نا ذرا دور رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ کپڑے کے ساتھ اس کو اسمال کر رہے ہیں تو یہ پورا یعنی کہ نا دس سال کے اب پندرہ سال بھی کہیں بھی نہیں جائے گا اچھا زبردست زبردست ہماری گھر کی اوٹیں جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ گیلے کپڑے کے ساتھ ان کے سوای کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرنا پانی لگے گا تو جناب یہ خراب ہوگا آپ اس کو اگر پانی سے بقول راشد بھائی کے کیونکہ مجھے نا ہو نہیں ہے میں جسٹ آپ کی ایدھر سے انفرمیشن کلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی لگائیں گے تو یہ خراب ہوگا پانی نہیں لگائیں گے تو جناب یہ پندرہ سال بھی چل سکتا ہے اس سے آگے چلتے ہیں جا آگے دیکھتے ہیں ان کے پاس بڑا جمبو قسم کا یہ سوفا آہ پڑا ہوا ہے اس کی اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں راشد بھائی اس کو چھوٹے ہاروالا سیٹ بولتے ہیں چھوٹے ہاروالا ہاروالا جناب یہ چھوٹے ہاروالا آہ سیٹ ہے اس میں کیکر کا اسمال ہے لسانی کا اسمال اس میں پلاسکٹ کا یعنی کا اسمال نہیں ہے اچھا اچھا یہ ساری جو بھی ہے یہ لکڑی ہے یہ لسانی لگی ہوئی ہے لسانی جناب لگی ہوئی ہے لکڑی کا اسمال ہے چھیک ہے اور اس کی جناب یہ شوکیس ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں تو جناب آپ کو یہ سائٹ ٹیبل ہے اس کی اور یہ ہے اس کا ڈریسنگ اور یہ ہے شوکیس شوکیس ایسا ہی ہے جی شوکیس اس کا وہ یہ ہے اس کا شوکیس اور یہ ڈریسنگ ہے جناب اس کی اور اس کی پرائس بھی بتا دے ہمیں یہ جمشید بھائی یہ ایٹالیس ہزار کا ہے ایٹالیس ہزار میں یہ ملے گا اور اس کی گارنٹی کتنی دیں گا اس کی بھی دس سال کی گارنٹی ہے جمشید بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کام کو عبادت سمجھ کر کریں تو اس کام جیسا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بھوڑی ہو جاتی ہیں اپنے گھر بکے جاتی ہیں تو ان میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں کہ آپ کے لیے ایک صدقہ بھی بنیں ایک اچھا عمل بھی بنیں اس سے کم سے کم پروفیٹ رکھ کے آپ نے بات بتا رہی ہے ہمارے ملاتی جو مقول ہے جو مقول ہے براور وہ رکھ کہ ہم لوگ بتا رہے ہیں چلے ماشاءاللہ آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جس ریٹ پہ آپ دیں گے اس ریٹ پہ کوئی فرنیچر نہیں دے گا اگر کوئی دے گا تو کیا ہوگا وہ ہمیں پھر آپ جرمانہ کریں جیسے مردی جرمانہ کریں دن ہو گیا جرمانہ تو میں نے ان کو کر دے نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ زیادہ ریٹ نہیں لیں گے لیں جناب اب باری ہے صوفاز کی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں راشد بھائی سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں راشد بھائی اس کے ب اس چیٹر چیٹر ایک دوتین ایسے ایک دو اور تین ایک سیٹت کا اور دو سیٹت کا اور تین سیٹت کا جناب یہ صوفا ہے اور یہ لکھڑی جو پر لگی کیا لگا ہو گیا یہ لadoresانی لگل یہ لسرانی جناب لگی ہی اس کے اوپر ٹھیک ہے اور فارم کون سا یوز کیا اپنے اس کے اندر نا یونیک سا اسمال ہوا ہو бегے دس سل کی گھرنڈی یہ گھردی فارم کی دس سال کی گرنٹیز کی چھیک ہے اور یہ سکس سیٹر ہے یہ سکس سیٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے میں دے رہے ہیں یہ چوبیس ہزار چاہے ہیں یہ چوبیس ہزار میں دے رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ سوفا کم بیڈ ہے یہ سوفا کم بیڈ ہے جنب اس کو تھوڑا سا کھینچیں تاکہ یہ بیڈ بنے اور ہمارے ویورز کو پتا چلے کہ ہم نے سونا کیا سے اس کے اوپر یہ دیکھیں جنب ابھی جادو ہونے والا یہاں پر آپ کو ایک ایک سوفا جو ہے نا بیڈ میں بدل جائے گا اور یہ دیکھیں جناب اس کو اور کھینچنا پڑے گا راشد بھائی کمزور ہو گئے ہیں اسے کھینچا نہیں جا رہا یہ دیکھیں جناب یہ بیڈ بن گیا جناب یہاں پہ ہمارا چھوٹا ملنہ کوئی سو سکتا ہے یہاں پہ ہم لیٹ سکتے ہیں تو جناب دیکھیں یہ سوفا کم بیڈ بن گیا ہے اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں جی آپ یہ جمشید بھائی یہ چودہ ہزار کا ہے یہ چودہ ہزار میں آپ دیں گے اور اس سے کم تو نہیں دیں گے اس سے کم ہیں لیں جناب اب آپ کو ایک نئی چیز دکھانے لگا ہوں ان کے پاس ابھی جس پورشن میں ہم کھڑے یہ سارا یوز فرنیچر ہے اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا سیٹ پڑا ہو جس پر میں خود بے ایمان ہو رہا ہوں کہ یہ میں اپنے لیے لے لوں لیکن میں کہتا ہوں کہ چلے میرے بھین بھائی شاید لے لے یہ میں چاہوں گا ہمارا کم ایمین دکھائی یہ فلم سٹار سائمہ کے گھر سے انہوں نے خریدہ ہے جناب یہ بیڈ سیٹ ہے پورا اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں رشد میں ایک بیڈ ڈریسنگ سائی ٹیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ نیا سیٹ کتنے کھاتا ہے یہ تقریبا نیا جو ہے نا یہ پونے تین لاکھے قریب ہے پونے تین لاکھے قریب جناب یہ سیٹ ہے یہ دیکھیں کتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں بنی ہی ہیں یہ اور انہوں نے اس کو اچھا کس چیز کا فائبر کا فائبر کیا چیز ہے فائبر ایک وہ پتر ٹیپ اچھا ٹھیک ہے مطلب سب سے کیمتی ہے فرنیچر میں یوں گونے والی چیز ہے لکھڑی کے بعد جو اتمال ہے نا وہ لکھڑی کے برابر ہی آتا ہے اور اس کی ڈریسنگ بھی دیکھیں کتنی زبردست بنی ہوئی ہے اس میں ڈریسنگ ہے اور بیڈ ہے اور پورا آگے سٹیج بنت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیوار کا پورا سٹیج بنت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ اس کا سٹیج پڑا ہوگا ہے یہ اس کا سٹیج پڑا ہو سٹیج آپ کسے کہتے ہیں یعنی کہ یہ بیڈ کے ساتھ پورا سٹیج لگتا ہے اچھا جناب بیڈ کے ساتھ پورا وہ مجھے اب سمجھ آگئی ہے بڑے بڑے ہوتیلز کے اندر لگا ہوتا ہے تو وہ اس کی سائیڈیں بھی بیڈ اوپر رکھا جائے گا اس سٹیج کے اوپر رکھا جائے گا اور یہ نیاں کتنے گا جناب یہ پونے تین لاکھ کے برابر ہے پونے تین لاکھ کے قریب یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن یہ کتنے کی دے رہے ہیں یہ جمشید بھائی جو ہم لوگ دے رہے ہیں اس کا فائنل جو ہے نا یہ بجہتر کا مل جائے گا لینجن آپ فوری آئیں اور فوری لے لیں دو دن میں ویٹ کروں گا ورنہ اس کے بعد میں کسی کو کہوں گا وہ مجھے لے دے لینجن آپ ایک یہ بیڈ سیٹن کے پاس پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کا بھی ٹوٹل وہی سامان ہے جو یہ بھی بیڈ ڈریسنگ سائی ٹیبل ہے اچھا جی چھیک ہے یہ بھی یوز میں یہ بھی یوز میں ہے یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ جو ہم دے رہے نہیں سترہ ہزار کی پرائز میں دے رہے ہیں بیڈ ڈریسنگ اور سائی ٹیبل اس کے ساتھ شوکیس میں یہ یوز میں شوکیس نہیں ہے جناب بیڈ ڈریسنگ اور ٹیبلز ہیں لکڑی وغیرہ باقی خراب ہونے کی گارنٹی دیں گے آپ اس کی یہ یوز میں لیکن اس کا اوپر جو کام ہوا ہے وہ سارا لکڑی کا کام ہوا ہے اچھا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے یہ سارا ڈیزائن جو لکڑی کا یہ سارے لکڑی کا کام ہوا ہے یہ اولڈ سائز میں بنا ہوا ہے اور میاری چیز ہے پائداری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کو سترہ ہزار رپے میں ملے گی اس سے آگے چلتے ہیں جی یہ بڑی فنچنگ والی کلاس کی چیز لگ رہی ہے مجھے یہ آپ نے خود یہ ہمارے خود کے تیار ہیں اچھا یہ یوز میں نہیں یہ نیو ہے یہ نیو ہے جناب میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی ایسے ہی کہیں گے دس بارہ ہزار رپے کا اور میں ان کو کہوں گا اس کو تو رکھوانا بھی گئی یہ واقعی دس ہزار کا یہ بیٹ ہے اچھا جی یہ ہمارے سیل لگائی ہوئی ہم لوگوں نے دس ہزار کا بیٹ ہے یہ میٹرس کے علاوہ ہے میٹرس کے علاوہ ہے یہ خالی جو ہے بیٹ اس کے ساتھ سائی ٹیبل بغیرہ نہیں ہوگی چیک ہے یہ خالی بیٹ ہے نگانیہ کریں تو بھی جناب یہ آپ کو دس ہزار میں ملے گا اور یہ نیو ہے اس کی بھی کوئی گارانتی دیتے ہیں اس کی بھی دس سال کی گارانتی ہی ہے کتنے میں دے رہے ہیں یہ اٹھارہ کا دے رہے ہیں یہ اٹھارہ ہزار میں جناب دے رہے ہیں یہ یوز میں بار بار آپ کو بتانے کا مقصد یہی کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ یوز میں ہے یہ بیچ میں پوشش لگی ہے یہ پولیش آپ بعد میں کرتے ہیں یہ پولیش یعنی کہ دوبارہ تیار کی ہو چیک ہے چیک ہے ہے یوز میں یہی ہے چیک ہے جناب یہ کتنے کیا یہ نو ہزار کا ہے یہ نو ہزار روپے ہمیں آپ کو ملے گا جناب ڈرک Bringing things ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں جناب یہ سارے یوز میں پڑے ہوئے ہیں nelle ڈرکیوز میں پڑ聽Pro اس کے ساتھ کیا چیزیں یہň میں دے رہے ہیں یہ جناب پورا سیٹ ہے کمپریٹ یہ ہم لوگ دے رہے ہیں تیسےہہہیں یہ تیسے Style Powell میں جناب آپ کو ملے گا اس کی بھی گرنٹی ملے گی اس کی بھی گارنٹی ٹھیک ہو گیا جناب اس کی بھی گارنٹی ہے اور یہ بیٹ ڈاپ کس لکڑی کا ہے ایسے ہی ہے جی یہ لکڑی کا نہیں ہے یہ کیکر اور وین بور کا اور پلاسکٹ ہے اچھا کیکر لکڑی نہیں ہوتا جناب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کیکر لکڑی ہے اچھا لکڑی ہے جناب ٹھیک ہے اور یہ کتنے کا دیں گے آپ یہ دہزار کا یہ بھی کھانے بیٹ ڈا ہے جی آپ کو دس ہزار روپے میں ملے گا اس سے آگے چلتے یہ دیکھیں جناب یہ سوفا جو پڑا ہوا ہے مکمل سیٹ ہے اور یہ یوز میں ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پالش وغیرہ یہ لوگ آپ کو کر کے دیں گے اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں جی یہ جو بارہ ہزار کا فوق ہے ٹھیک ہے بارہ ہزار روپے کا آپ کو ملے گا سکس سیٹر سوفا ہے اور یہ تیار کر کے آپ کو دیں گے سیئے جی جی راشد بھائی جی تو ویورز راشد بھائی مجھے فیکٹری کے اندر لے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تقریباً آہ دس بیس ہو چکے ہیں کیونکہ آفیس سے میں سیدھا آہ جو میری آپ نے کل ویڈیو دیکھی ہے آہ اس کی سیف سٹی کی اس ویڈیو کو فوری بعد مجھے آپ ٹی شرٹ بھی آہ شرٹ بھی وہی دیکھ رہے ہیں میں نے وہی پیان ہوئی ہے کیونکہ مجھے ان کے پاس آنا تھا میں نے ان سے کمیٹ کیا ہوا تھا اس لئے آیا ہوں کاریگر جا چکے ہوئے ہیں اس وقت ان کا یہ آپ پیچھے سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں راشد بھائی کہ کوئی اگر ہمارا بہن بھائی آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں آپ کا فرنیچر نہیں چاہیے ہم ڈیزائن اپنا دیتے ہیں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ہمیں بنا کے دیں کیونکہ آپ لوگ بنا رہے ہیں فرنیچر آپ کچھ ایسی سہولت بھی دیتے ہیں انہیں بنا بنا کے بھی دے سکتے ہیں جی بلکل بنا کے دیتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ تو نہیں لیں گے اب نہیں وہ ریٹ مناتے بھی ہوگا لیکن وہ ڈیزائن کا فرق آجاتا ہے جمشید بھائی ڈیزائن اگر کوئی ہائی کلاس کا ہوگا تو وہ اسی صاحب سے پھر پیسے چاہر جاؤں مطلب پھر بھی مارکٹ سے سستہ دیں گے جی تو ویورز آپ اگر چاہیں تو ان سے بائے نہ کریں سیکنڈ اینڈ نہ خرید دیں آپ چاہیں تو ان سے فرنیچر بنوا سکتے ہیں اپنے ڈیزائن دے سکتے ہیں لکڑی اپنی مرضی کے لگوا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو اور بہت ساری چیزیں میں نے دکھانی ہے جی بھائی جن یہ سیف علماری ہے آپ نے لوگ کی ہوئی ہے جی لوگ کی لوگوں کے ڈر سے انہوں نے جناب لوگ کی ہوئی ہے بڑی زبردست قسم کی ہے میں چاہوں گا اس کو پورا ہم دیں کہ کیسی بنی ہوئی ہے شاید آپ لوگوں کو بیو سے ہی سے نہ ہو سکے لائٹ کم ہے تھوڑی کی اس کے اندر بھی ڈراب بنا ہوئی ہے یہ جمچید بھائی اس کی چوڑائی جو اینا چار بھوٹ ہے لنبائی چھے بھوٹ ہے گہرائی جو اس کی ہے وہ بائیس کی گہرائی ہے اچھا جی بائیس انچ گہرائی ہے بائیس انچ گہرائی ہے چھیک ہے اور یہ کتنے کی دے رہے ہیں یہ ساڑے آٹھ کی علماری ہے چھیک ہے اور یہ بھی سیم چیز ہے یہ اس سے ہٹ سیا consumption اچھیا یہ تھوڑی سی اور اچھی فنسیگ میں بانی ہے یہ کتنے کی دے رہے ہیں یہ ساڑے نو کی دے رہے ہیں یہ ساڑے نو میں جناب آپ کو ملے گی اور اس کی بھی گیرینٹی دیتے ہیں ان کی بھی، اس کی گیرینٹی یہ لامینینیشن میں ہے اچھا لامینیشن ہیں لیو ساڑا مانی کے ساتھ لوگیئے پانی چھخaram جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب گارنٹی کوئی نہیں ہے گارنٹی کوئی نہیں ہے یعنی کہ یہ لیمینیشن میں ٹھیک ہے لیمینیشن میں پانی تو اس کے اوپر ٹھیکتا ہی نہیں ہے آپ کو بہت بہت شکریہ بھائی جن آپ نے ہمارے ویورس کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا اپنا خیمتی وقت نکالا جی تو ویورس آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے اپنے بھائی کو کہاں بتانا ہے جی ہاں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے بھائی جمشید بدر کو دے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ